بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سٹوڈنٹس آپ لوگ ویلکم تو ایر لیکچرز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چپٹر 23 بائیو ٹیکنالوجی میں ہمارا جین سیکوینسنگ کا ٹاپک ہے تو جین سیکوینسنگ کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ کرنے اس پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈز میں اپنے سرکل میں ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے ہوا ہے جین سیکوینسنگ کا جین سیکوینسنگ سٹوڈنٹس سب سے پہلے 1970s میں سٹارٹ ہوئی اور اس کو ہم جو اس وقت میتھرڈ ہمیں انٹریڈیوز کروایا گیا اسے ہم کہتے ہیں فرس جنریشن سیکوینسنگ بیسیک ہے جین سیکوینسنگ ہوتی ہی کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے جین سیکوینسنگ کے اندر ہم لوگ ایکچلی order of nucleotide on the dna اس کو ہم find out کرتے ہیں چیک ہے کہ the process of determining the order of nucleotides کہ ایک dna ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ nucleic acid ہے اور وہ nucleotides کا بنا ہوئے وہ nucleotides کی arrangement ان کا order اس کو check کرنا اس کو find out کرنا یہ ہمیں کیا کہلاتا ہے جین سیکوینسنگ کہلاتا ہے چلیں next ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے 1970s میں فرس جنریشن سیکوینسنگ انٹریوز کروائی گئی اور فرس جنریشن سیکوینسنگ کے جو principle تھا یا principle methods تھے کہ ان کا ہم کیا اس میں طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ two generate pieces of dna of different sizes all starting from the same point and ending at different points students یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہم نے generate کرنے ہیں dna کے pieces first of all ہم نے اس dna کو لے کے اس کے pieces میں اس کو convert کرنے ہیں pieces میں convert کرنے کے بعد ہم نے اس کیسے pieces بنانے ہیں ٹھیک ہے چاہے ان کا different sizes کیوں نہ ہو لیکن وہ start جو ہیں same points starting from the same point and ending at different points وہ different point میں end up ہو جائیں گے لیکن start ہوں گے same points سے پہلا point یہاں پہ clear ہو گیا second اب بات کریں گے ہمارے پاس کے separation of these different pieces of dna on agarose gel تو next step میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے dna لیا تھا for example ایسے ہم نے dna لیا اس کو پھر ہم نے pieces میں convert کر دیا یہ میں ایک فرضی ڈائیگرام بنا رہا ہوں ان pieces کو اب ہم نے کیا کرنا ہے separate کرنا ہے different pieces of dna کو on agarose gel اور agarose gel پہ کیسے ہوگا by mean of gel electrophoreses تو students gel electrophoreses کا detail میں پہلے پڑھ چکے ہیں dna sequencing کے اندر dna analysis کے اندر تو اب 3rd step جو ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا ریڈنگ آف sequence from the gel اب اس جن سے ہم نے اس ڈین اے کے جو نیکلو ٹائیڈز ہیں ان کی sequence کو read out کرنا ہے تو اس کے لئے methods کون سے introduce کروائے گئے دو methods 1970s میں introduce کروائے گئے ایک سینگرز method تھا اور ایک میکزم گلبرد method تھا جو سینگر method تھا اس کو ہم لوگ chain termination method بھی بولتے ہیں students chain termination اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے میکزم گلبرد method ہے ٹھیک ہے میکزم گلبرد method کے اندر بھی ڈین اے کے fragments بنائے جاتے ہیں اور یہاں پہ سینگر method میں بھی ڈین اے کے fragments تیار کیا جاتے ہیں لیکن دونوں کا جو process ہے وہ تھوڑا سا different تھا اور اس کے اندر وہ use کر رہا تھا ڈین ایٹی پیس کو جبکہ میکزم گلبر جو ہے وہ different chemicals کو use کرتے اس لیے ہم ان کو chemical termination method بھی کہتے ہیں کہ یہاں chemicals کو use کر کے ہم ان کو terminate کر رہے ہیں ڈین اے کی جو fragment ہے تو ہمارے پر یہ دو method ہیں اب ہم تھوڑا سا اس کے process کو مزید ڈیٹیل میں جا کے پڑھتے ہیں تو students اب ہم بات کریں گے سینگر method کی chain termination method بھی اس کو کہتے ہیں اور ڈائی ڈیوکسی method بھی اس کو کہتے ہیں 1977 کے اندر فریدرک سینگر نے ڈیوز کی اس method کو اور یہ method کیا تھا اس کا working principle بھی ابھی ہم دیکھیں گے اور اس میں کیا کچھ چیزیں involved ہیں کیا چیزیں ہمیں ضرورت پڑھتی ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں components required ایک تو template ڈی اے ہوگا یہ ایسا ڈی اے ہوگا جس کی sequence کا ہمیں معلوم نہیں ہے جس کی sequence کو ہم find out کرنا چاہ رہے ہیں next ہمارے پاس ہوگا primer جو کہ شارٹ sequence ہوتی ہے کچھ base pairs کی ٹھیک ہے کچھ base pairs کی کچھ nucleotides کی sequence ہوتی ہے اور یہ کسی بھی replication کو ڈی اے کی ٹھیک ہے اس کو start up کرنے کے لئے یہ ضرور ہی ہوتی ہے کیونکہ ڈی اے پولی میریز جو ہے وہ direct اس کے اندر nucleotides add نہیں کرتا اس کے سب سے پہلے ایک primer کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس کو initiation کرواتا ہے اس selection کی next ہم بات کرتے ہیں کہ ڈی اے ڈی پیس ڈی اے ڈی پیس بیسکلی ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں ڈی اوکسی nucleotides triphosphates ہمارے پاس ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ ایکچلی ہمارے پاس nucleotides ہوتے ہیں انکھ ہم ڈی اے ڈی اے ڈی پیس کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ڈی اے کو بنانے کے required ہوتے ہیں پھر ہم بات کرتا ہے ڈی ڈی اے ڈی پیس ٹھیک ہے ڈی ڈی اے ڈی پیس کیا ہوتے ہیں ڈی ڈی اے ڈی اکسی nucleotides triphosphates تو ڈی 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 اے ڈی پیس کیا ہوتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا فوکس کرنا ہے students آپ لوگوں کو تھوڑا سا توجہ رکھنی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک nucleotide کا structure دیکھا ہوگا تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ایک five carbon کی شوگر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ attach ہوتی ہے کوئی بھی nitrogenous base ٹھیک ہے nitrogenous base attach ہوتی ہے اور اس کے اس hand پہ کیا ہوگا phosphate attach ہوں three phosphates ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں ڈی اے ڈی پیس ٹھیک ہے اب ایکچلی کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں پاس ڈی اے ڈی پی ہے ڈی اے ڈی پی یہ کیوں ہے اس کو ڈی اے ڈی پی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ جو second carbon کی position ہے یہاں پہ جو oh group ہوتا ہے وہاں سے oxygen remove کر لی جاتی ہے اس لئے اس کو ڈی اکسیب ہوتے ہیں یہاں پہ oxygen present نہیں ہوتی ٹھیک ہے جہاں پہ oxygen present نہیں ہوتی اس لئے اس کو کہتے ہیں ڈی اے ڈی اے ڈی پی ڈی اکسی نیوگلوس سائی ٹرائی فاسپیٹ ٹھیک ہے اور ڈی ڈی اے ڈی اے ڈی پی کیا ہوگا کہ اگر اس کی جو ڈھے ڈھے ڈی کاربن پہ یہاں پہ اہر موجود ہے اگر اس ڈی اکسی جن کو remove ڈ کر لیے جائے ٹھیک ہے اس oxygen کو remove ڈ کر لیے جائے تو یہ بن جاتا ہے ڈی 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 اے ڈی ٹی پی ڈی ڈی اوکسی نیوگلوس سائی ٹرائی فاسپیٹ ہے یاد رکھئے گا کہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس شگر کی اور اس نیٹرو جینے اس بیسز کی چاہے ہیں وہ ایڈینین کو گوھا نہیں ہو کچھ بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ ایڈینین بھی ہو سکتی ہے گوھا نہیں ہوں سکتی ہے معی Drainer سیک abundance بھی ہو سکتی ہے تو اگر صرف اس چرکچر کی بات کریں کہ جو شگر ہوتی ہے ڈیان sig로 شگر اور یہاں پہ کیا ہوگا بے جنیٹرین بیس تو ہم اس کو بہتے نیوکلیٹ ٹائل ٹھیک ہے اس لئے میں یہاں ڈی این ٹی پی لکھا نیوکلیٹ ٹائل اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ڈی ڈی این ٹی پی یہاں سے اکسیجن کو ریمووو کر دی جائے تو ڈی ڈی این ٹی پی بن جاتا ہے تو ہمیں ڈی ڈی این ٹی پی کیوں ضرورت ہوتا ہے اور ڈی ڈی این ٹی پی کیا رول پلے کرتا ہے تو بیٹا یہاں پہ رول کیجئے گا کہ سینگر کا جو میتھرڈ ہے اس میں ہم نے ڈی این ٹی جو آگے اس کے فریکمنٹس میں چینج کر دینا ہے اس کے الانگیشن کو کمپلیٹ نہیں ہو دینا اس کی جو چین برہ رہی تھی اس کو روک دینا ہے چین کو روکنے کا کیا فائدہ ہوگا یہ تمام چیزیں بھی ابھی ہم نے دیکھنی ہے تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے جب بھی ڈی این ٹی این ٹی اپلیکیشن کرتا ہے تو نیوکلو ٹائلز آپس میں جڑتے ہیں اور وہ آپس میں بناتے ہیں فاس فور ڈی ایسٹر بانڈ اب فاس فور ڈی ایسٹر بانڈ کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے کہ یہاں ڈی او ایج جو یہاں موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس جو فاس فورس کے ساتھ ڈی ایج گروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ڈی ایج گروپ کے یہاں سے بائنڈنگ ہوتی ہے اور اس جگہ سے کیا ہوگا وائٹر ریموو ہوگا آپس میں پڑھ گیا اور یہاں بن جائے گا فاس فور ڈی ایسٹر بالد اب یہاں پہ ہونا کی انیصد ہے بسیکلی کہ جب ہم ڈی ای ڈیps کو اپلائی کریں گے تو یہاں عکسیزن ہوگی میسنگ جب عکسیجن ہوگی میسنگ تو یہاں پر فاس فور ڈی ایسٹر بانڈ ہی نہیں بنے گا ریموو آگ وائٹر بھی نہیں ہوگا جب فاس فور ڈی ایسٹر بالد نہیں بنے گا یہاں پہ تو یہاں پہ ریپلیکیشن یا ڈین اے کی الانگیشن سٹاپ کر جائے گی اب اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی ہم نے ڈی 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 پی اپلائی کیا ہے چاہے ہم نے ایڈین اپلائی کیا ہے گوانین کیا ہے یا سائٹوسین کیا ہے تو وہاں پہ جا کے وہ اپنی ریسپیکٹیو جگہ پہ جا کے اس کو چین کو ٹرمینیٹ کر دے گا روک دے گا اس سے کیا ہوگا ڈین اے کی سائز کیا ہے تو وہ اسی سائز کے مطابق کیا ہو جائیں گے ڈسپرس ہو جائیں گے سیکرد ہو جائیں گے پھر ہم لوگ اس کو ایک سیکنس بنا لیں گے اس سیکنس کے ساتھ ہم نے ڈی 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 پیس کے ساتھ ہم نے لگایا گیا ہے فلوریس ڈ ڈ ڈی جس کو ہم لیبل کرنا اس کو ساتھ اٹیش کر دیناکھا سوری اس میں کوئی بھی بھی کلال ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس گرین کلال بھی ہو سکتے ہیں فجم پل ہم نے گرین جو ہے اپلائی کر دیا ایڈی مین پہ ٹھیک ہے ہم نے بلو اپلائی کر دیا گوانین پہ ہم نے یلو اپلائی کر دیا تھائی مین پہ اور یہاں سے میں کہتا ہوں ریڈ ہم نے اپلائی کر دیا ہے سائٹوسین پہ ایک چلی ہوگا کیا کہ ہمارے پاس جو ڈین اے فرگمنٹس بنیں گی ان کی جو چینز بنیں گی تو جہاں پہ وہ چینز ٹاپ ہوگی وہاں پہ ہمارا ڈی 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 بھی موجود ہے جس کے ساتھ ہمارے پاس فلور سے ڈائی لگا رہے ہیں تو ہمارے پاس جہدہ الیکٹو فرنسز کے اندر کیا ہوگا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ کرنا کیا ہے بیسیکلی ہم نے اس کے چمبرز کے اندر ہم نے کرنا ضائدة ہے کہ difference سیمپل ڈ quase بیسیکلی یہاں پہ ہم نے جو ڈی ڈانٹی پہ اپلائی Moore Iddy ڈی 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 بھی کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اپلائی کر دیا ہے دی ڈی سی ٹی بی اور یہاں پہ ہم نے اپلائی کر دیا ہے دی ڈی ٹی ٹی بی تو کیا ہوگا کہ جیسے ہی ہم نے یہ والے دی ڈی اٹی پیز اندر ڈالے سیمپل میں دی ڈی اٹی پیز والے سیمپل ڈالے تو یہاں پہ فرینجمنٹس نے ارینج ہونا سٹارٹ کر دیا ایسے ڈی فرینٹ فرینجمنٹس جو ہیں ہمارے پاس ایسے ارینج ہو گئے اب ہم انہوں کیا کریں گے ہم اس سے سیکنس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں سیکنس کو پڑ سکتے ہیں کہ سیکنس کیا ہے اس کی اب یہاں سے جب جانے ایکٹر فرائسز اپلائی ہوئی تھی تو ہم جانتے ہیں کہ جو لارجل سائز کے ڈی اے نے فرینجمنٹس ہوتے ہیں وہ پیچھے رک جاتے ہیں اور جو ہلکے ہوتے ہیں لائٹر ویٹ ہوتے ہیں اور چھوٹے سائز کی ہوتے ہیں وہ جلدی سے دور چلے جاتے ہیں تو جو سب سے نیچے آ جائے گا ہمارے پاس وہ سب سے چھوٹا چھوٹا چین ہوگی ٹھیک ہے فائز اپل ہمارے پاس ہم نے دیکھنا ہے کہ سیکنس بنتی کیسے ہمارے پاس یہ ڈی اے نے تھا اس کی اوپر سیکوٹس تھی اے جی ٹی سی اے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا ہم نے اس پہ ڈی 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 پی کو پلائی کیا جب ڈی 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 پی ہم نے ڈالا تو یہاں پہ ڈی 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 پی فارکزمپل میں نے ایڈ کیا تھا یہاں پہ ڈی ڈی اور کیا سکتے ہیں ٹی ڈی پی ٹھیک ہے اب جب ڈی 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 پی اپلائی کیا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کس سے جا کے بائنڈ کرے گا ٹھیک ہے ایڈینین سے کیونکہ جو تھائمین ہے وہ کمپلیمنٹری بیس ہے کس کی ایڈینین کی تو جیسے یہاں پہ جا کے اٹیچ ہوگا تو یہی پہ چین ترمنیٹ ہو جائے گی کیونکہ ڈی 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 پی نہیں بنے گی تو اسی سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس سب سے چھوٹا فرائگمنٹ بنے گا اور وہ سب سے چھوٹا فرائگمنٹ سب سے لاز پہ آ جائے گا بات سمجھنا رہی ہے یعنی کہ اسی کے جو سائز کے فرائگمنٹ بنے تھے اب یہاں پہ ایڈینین صرف یہاں تو موجود نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا کہ کچھ ڈی ڈی یہاں سے اس سائز کے ملیں گے کچھ ڈی 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 یہاں پہ میں دوبارہ ایک سٹرینڈ رہ کر لیتا ہوں سیم سٹرینڈ میں اپلائی کر رہا ہوں تھا کہ آپ رو کو سمجھ آجے ایکچلی میکنیزم اس کا اس کے راگے ایک وار ایڈ کر لیتا جی ٹی اے یہاں پہ بھی اے اور یہاں پہ بھی اے اوکے اب میں نے یہی والی ڈی ٹی 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 پہ اپلائی کی تو پہلے یہاں بائنٹ ہوگی ایک فرائگمنٹ اس سائز کا بن گیا سیکنڈ پہ ہمارے پاس دیکھتے کہ یہاں ہوئی تھی آپ کہاں ہوگی اس پوائنٹ پہ تو یہاں سے آگے جہاں تک چین بنی آگے روکی دوسری چین بن گی دوسرا فرائگمنٹ بن گیا یہاں پہ اس جگہ بیدا کے اٹیچ ہوگی تو دیکھیں ہمارے پاس کیا بن گئے ہیں فرائگمنٹ دیئے اب جب یہ فرائگمنٹ یہاں پہ میں ڈالوں گا جہاں الیکٹرو فوریسز میں تو جو لارج سائز کا فرائگمنٹ ہوگا وہ پیچھے رہ جائے گا جو اس سے سمال سائز کا ہوگا وہ تھوڑا آگے گا اور جو مزید سمال سائز کا وہ آگے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر ڈی ڈی جو ہے مارکہ ڈی پی ہے چاہے ڈی ٹی پی ہو یہاں پہ جب میں اپلائی کر دی ڈی 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 لیٹک کرے گی تو وہ جیسے اس پر لیزر بیم اپلائی کرے گی تو یہاں سے اس کی کیا بنے گی پیکس بنے گی ٹھیک ہے پیکس کیسے بنے گی پر ایسیم پل دوبارہ سے ڈیفرنٹ کلرز کی جو میں نے اپلائی کیے تھے وہاں پر فلورشن ڈائز اس طرح پیک بن جائیں گی ٹھیک ہے اب یہ پیکس سے کیا پتہ لگی گا دیکھیں میں نے جو کلر بھی جس بھی ڈی 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 پی کو دیا تھا ہمیں یہاں دیکھ رہے ہیں جیسے کہ گرین کلر میں کیا تھا ایڈ ایڈی نے کو ٹھیک ہے گرین میں پس نہیں ہے تو جو بلو دیا تھا وہ فائزم پر گو آنہ ان کو دیا تھا تو یہاں پہ جتنے بھی بلو پیکس ہیں وہ سارے ہمیں پتہ لگ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہیں گو آنہ ان موجود ہیں ٹھیک ہے اچھا نیکس پر ہماری پاس بات کرتے ہیں کہ سین تو دیکھیں یہاں ریڈ موجود ہے یا سائٹوسیل ہے اور بلیک کلر میں دے دے تو ہم اپنی طرف سے ایڈی نین کو ٹھیک ہے تو ہم یہاں کہتے ہیں کہ یہاں ایڈی نین موجود ہے تو دیکھیں ہمیں کیا ہوا کہ ایک سیکوانس جو ہے معلوم ہو گئی ہے اور یہ سیکوانس یاد رکھی کہ ہم جانے الیکٹرو فوریسل میں نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں فراغمنٹس کی لیند کے ہوتا ہے ایک سیکوانس میں جو ہے اب یہ اس کی سیکوانس نہیں ہے ایک چلی اس کی سیکوانس ہوگی اس کا کمپلیمنٹری کیونکہ یہ جا کے اس سے اٹیچ ہوئے اس فارمیٹ کے اندر تو ایک چلی اس دینے کی سیکوانس کیا ہوگی اس سے اولٹ ہوگی فائدر پر یہاں اس دینے کی سیکوانس اس طریقے سے ہوگی سی جی تی جی سی تی سی اور جی یہ ہمارے پاس اس دینے کی سیکوانس آگی ہے چیک ہے اس طریقے سے ہم لو کے کچھ سکتے ہیں ڈینے کی سیکوانس کو معلوم کا سکتے ہیں جین سیکونس کر سکتے ہیں تو اس اینگل کا میکہ ٹہا بہت ی فیکٹی servi produto تھا بہتھی میکہ ٹھیکش رہی ہے اس لیے کہتے ہیں devient دیا دیاکسی نیکلوس ہائی ٹائی فاسپیٹ یوز کرتے ہیں اس کا اس لیے کہتے ہیں جہاں پہ جا کے ڈی 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 پی اپلائی کریں کہ جہاں پہ یہ اٹیچ ہو جائے گا وہاں سے آگے اپلیکیشن کا پروسیس روک جائے گا میں نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ تھوڑ سا کلیر ہو جائے کہ اگر سٹوڈنٹس یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے اس کو آپ دوبارہ دیکھئے گا اگر پھیل بھی سمجھنا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ایک مزید ڈی ٹیل میں اس کی ویڈیو بنائی جائے اچھا سینگنل میتھڈ اپلائی کرنے کے بعد ہم لوگ جین سیکوینسر کر سکتے ہیں اسی طرح سے ماں پاس ایک اور میتھڈ ہے میکزمگلپر متھڈ ہم نجھے پڑھے وہاں پہ ہم بیٹھیں ona پہیں گھنگ میں بھلوٹ کیا ہے ہم جب کہیں کیا کہ اس کی خونت کاjukی وقت دنے کی تگارہ دیں گھنگ گر ڈیفرنٹ پلانٹس جیسے کہ ایرے ڈاپسس ہے ہمارے پاس یا نیمہ ٹوڑڈ ہیں ڈروسفیلہ ہے ڈیفرنٹ انیمل سپیشیز کیوں بات کروں کہ ان کا ہم نے سیکونسنگ کر لی ہے اور اسی کے ذریعے سے ہیومی جنوم پروجیکٹ بھی تیار کیا گیا 2002 میں جس کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا سارا تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمام جو پروجیکٹس ہیں جین سیکونسنگ ہے اس سے ہمیں بہت سارے بینفیٹس حاصل ہوتے ہیں جین سیکونسنگ کر کے ہم لوگ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو ڈیفرنٹ جینز ہیں ان کے جو بیس پیز ہے وہ کون سی جین کس طرح سے کام کر رہا ہے وہ کون سی ٹریٹس کو جو ہے کنٹرول کر رہا ہے اور اس کے علاوہ ہم جو جنیٹری ڈیزیز ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں ان کے جین کی سکرس ملوں کر کے ٹریس آٹ کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں بہت بینفیشل ہے جین سیکونسنگ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ مزید میکزم گلبرٹ میں بھی میں ویڈیو بناوں گا لیکن کیونکہ ایف ایسی کے کورس کے اندر جو سینگر میتھرڈ کو یہاں پہ زیادہ بتایا گیا ہے اور میکزم گلبرٹ کو نہیں بتایا گیا اس لئے میں فیلال اس پر ڈیٹیل نہیں جا رہا ڈیٹیل میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور شیئر کریں ڈیٹیل